اسلام علیکم دوستوں میرے سب بکیری چھوں گے ابھی پونے سات اور سات بجے میچ سٹارٹ ہوگا فائنل ہے آج سنڈے آج کل آئیتے ہیں شدار پر شہدر آباد یہ اس کو کھڑی کر دیا تھا اس کو بند کر دیا تھا سویت کو ظاہر بیچنے کے لیے لیتے تو چلاتی نہیں اتنا تو شدار پر شہدر آگے بند کر دیا تھا اس کو پھر آج کسی کو دکھا نہیں دی اس لیے بھی میں نکال کے لے کیا تھا اب اتنا ٹائم ہی نہیں بچا کہ میں اس کو جا کے کھڑی کروں پھر یا رس نکالوں یسر اور اس میں جاؤں تو یہ پونے سات تو ہو رہے ہیں 46 ہو رہے ہیں 646 ہو رہے ہیں جا رہا ہوں جام شوروں کیوں جا رہا ہوں میں اس دیکھنا ہوں وہاں پہ فائنل ایسے کبھی گیا نہیں ہوں کبھی ہوتیل پہ میں مطلب میچ دیکھنا ہے جیسے وہ بڑی سکرین پہ سین ہوتا ہے نا کبھی کیا نہیں ہے اس بار تو رہا انٹرس زیادہ تھا میچ دیکھنے کا تو رہا تھا تو ہم نے بلا ٹھیک ہے سمی بھائی کے پاس جا رہا ہوں پہ ان کو اٹھا ہوں گا پک کروں گا اس کے بعد جو ہے میں اس دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھی دیکھیں گے اپنے دل کے قریب only one civic کیا کر رہا ہے بھائی کس کر رہا تھا کہ جا رہا ہوں ابھی اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کیا آپ کو بتاؤں گاڑی میں جب ویٹ ہوتا ہے نا جیسے کل میں فیملی کے ساتھ آ رہا تھا ہم پانچ لوگ تھے ہم پانچ لوگ تھے ٹھیک ہے اور پیچھے ٹکی میں سامان بھی تھا جو گاڑی جب 100 کے اندر اندر چلی تھی تو جب دو ہزار پر ارپی ایم ڈھائی ازار دو ہزار پر ارپی ایم جب آتا ہے نا جو گاڑی کی جو ساؤنڈ ہے نا اے کیا بتاؤں آپ کو ایک فیل ہے اس میں اور پھر اس کو کھیچو تو ایسے کر کے فل سی وی ٹی آلائک شش کا جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ رہا ہوں گے کہ تاہر بھائی نے دیسے پہلی دبا لی ہو سی وی کے سی ایسی بات یہ کر رہا ہے سیوک یہ والی جو سیوک ہے نا ہی اس ہے آپ اس کو کتنا بھی دیکھو آپ کا واو نکلے گا گاڑی دیکھ کے ابھی دیکھو ابھی دیکھو ابھی اس کو میں کیستام ساونڈ دیتا ہوں یہ یہ دیپ ہے گاڑی اس پہ دیکھو ہاں یہ چیخیں کرتی نا چیختی یہ گاڑی مدہ آتا ہے دل سے مدہ آتا ہے اور یہ والے جو سیوک کے ساتھ اگر میرے بھلوگ بنتے رہے اللہ کرے اللہ نصیب کرے تو ان میں میں ایسے ہی آپ کو دکھا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہوں جانے من دل کے قریب نہیں مالی چلا ہی نہیں اس کے بارے میں اپنا اپنے نہیں دوں گا شاید وہ اس سے زیادہ ہمجھ اچھی لگ جائے کچھ کے ہی نہیں سکتا چلتے چلتے آپ کو ایک ایکسپیرینس بھی میرا دے دیتا ہوں تھوڑا سا نا اس کی جو سب سے پہلے مچھی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ اچھی باتیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے نا آئے اور لو بیم اچھی ہیں اچھی کیسے ہیں میرے بات ابھی گرینڈ ہے تھی آہ کون تھی تھی گرینڈ ہے ہاں ایکس والی اس سے اس کی لائٹ ہے بہتر ہے اس کی پروڈجیکشن لیمپ پہ پتہ نہیں ہے پائی بیم ایل ایڈی پتہ نہیں کیا ہے لیکن اس کی آپ نے میرا ویڈیو بھی آپ نے دیکھے ہوگی اس میں میں نے بتا تو دھرو نہیں ہے اس کا دھرو سے مطلب یوں سمجھو کہ تھوڑا سا بہتر ہے اب میں یوں نہیں کہوں گا فل بہتر ہے تھوڑا سا بہتر ہے اور دوسرا یہ کہ فل ہائے دونوں آپ دیکھو نا بہترین مطلب ہے واقع آپ اگر آفٹر مارکٹ جیسے گاڑیاں گاڑیوں میں جو ہم لگا رہے ہیں جیسے آفٹر مارکٹ سے مراد جیسے میری ایرس میں لگی ہوئی ہیں ڈیٹھ سو دو سو وات تین سو وات جو لگی ہیں وہ ان سے مقابلہ نہیں ہے اس کا وہ غد تیز ہے وہ آپ یوز کریں گے اس کو آپ کو یہ نظری اس میں کچھ نہیں آئے گا اور اس کا رئی ایک دوسرا سینے اس کا ہوئے یہ ہو یا گرین ڈی ہو یا اورجنل جس میں بھی ایل ای ڈی جس گاڑی میں لگی ہوئی ہو جیسے ریو تو اس کا آپ دیکھیں گے تھرو آپ کو مطلب سامنے سے گاڑی آ رہی ہو کہ آپ کی آنکھ ہی نکالے گی اور جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو نظری کچھ نہیں آ رہا بتائیں کیا الٹا سسٹم ہے اس پورٹیج کی بھی اسے ہی لائٹ ہے بیکار ہے بلکل اسے ہی ہیں اس کی مجھے تھوڑی تھی دوسری گاڑیوں سے بہتر لگتی ہی لائٹ ہے وہ الک بات ہے یہ دل کے قریب ہے پر وہ اسے لائٹ ہے اس کی بہتر ہے اور اچھی بات ہیں پک اپ گاڑی کا اچھا ہے ہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے یہ باتیں باتیں میں بات آپ کو میں بتا رہا ہوں گرینڈ یہ بھی میں نے چلائی دی کس والی جی ہے اس کو فل چلائی تھا اس کا آپ نے لوگ دیکھا ہوگا فل اس کو میں نے بھگایا سکا ہے وہ نکلتی ہے پک اپ میں اس کو بھلے آپ ڈی پہ کرو اس پہ کرو ایکو بن کرو نا اگر دونوں کو ہم ساتھ اٹھا رہے ہیں تو وہ تھوڑی چی نکلتی ہے ایسے ایک فیل ہوتا ہے کہ گاڑی اب جاری ہے بڑی سپیڈ پہ تو اس کو ہاتھ ہی نہیں مطلب ہاتھ ہی نہیں لگتی مطلب پوری گاڑی ادھر ادھر ہوتی ہے تھوڑی سپیڈ کے بعد یہ گاڑی اس کو پکڑ لیتی ہے آرام سے میرا یہ ذاتی اپینین ہے ذاتی میرا بھائیوں والا آپ کو جو ہے وہ اپینین نہیں کہیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی پک اپ میں اس سے ساڑھے انیس بیس کا دونوں گاڑی میں فرق ہے وہ اس سے تیز ہے بڑا دل پہ پتھر رکھے بات کر رہا ہم بڑی کیا کہیں جو بات ہے وہ بات ہے یہ تو بری باتوں میں آگیا نا اچھی باتیں ہماری چلی تھی اچھی باتیں ہماری چلی تھی سی وی ٹی گئر کا رسپونس بہت زیادہ بہترین انہا بی آر وی میں جیسے ہوتا تھا اس میں بھی سہی ہے بہت زیادہ بہترین ہے اور 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 ساؤن کی کوئیلیٹی بہترین بے سے ساتھ آپ اگر آپ پہلی دواس میں بیٹھیں گے گانے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ گاڑی میں جو ہے وہ ووفر انسٹالڈ ہے اچھا ہم پل پہ ہیں بھی جو ہے نا پل اس پہ ہیں پانی آپ دے سکتے سامنے گاڑی چلا ہوں پانی دیکھا ہوں پانی ہے تو سہی پانی جو نیوز میں دکھاتے ہیں اتنا نہیں ہے اور اس کی ایسی کی چلنگ بھی بہت زیادہ بہتر ہے اچھی ہے اس کی ایسی کی چلنگ پیچھے تھروگا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شیپ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور 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 گراؤنڈ کلیرنس کا ایشو فل گاڑی اگر ہوگی تو ہے ویسے نہیں ہے کئی نہیں لگتی سسپنشن بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ جو خراب آتے ہیں جیسے میں نے ریبرت میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سے ریبرت مطلب ہلکے کھڑوں والا راستہ ہوگا اس پر یہ ریبرت اور ریبون آرام سے نکلے گی جہاں پہ زیادہ بڑے بڑے کھڑے ہوں گے وہاں پہ آپ کو اس میں بریک لگانے پڑے گی مثال صرف آپ کو دے رہا ہوں گے وہاں پہ آپ کی یاریس بھی نکل لائے گی آپ کی کورولا بھی نکل لائے گی دوسری جو گاڑیاں اوپر ہیں وہ نکل لائیں گی اس کا ومپر امپر آپ کو پھر وہ دوسرا بنوانا پڑے گا اگر آپ بڑے کھٹوں میں اسے سپیڈ میں جائیں گے سلو نکل لائے گی اور 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 گرپ گاڑی کی میری فیورٹ چیز ہے اس میں گرپ بڑی سپیڈ پہ جو گاڑی چلتی ڈیون سیون ٹیون ایٹی پہ جب جاتی ہے گاڑی بلکل سے ایسے جاتی ہے کوئی شو نہیں ہوتا سیٹیں اس کی بہت زیادہ ہارڈ ہیں پیک کار ترین میں بولتا ہوں سیٹیں یوز کی گاڑی تو مجھے مزہ نہیں آرہا جو سیٹ کور ہے نا وہ بلکل پریمیم کوالیٹی کے لیکن مزہ نہیں ہے بندہ تھک جاتا ہے بندہ درد ہونے لگتا ہے نیچے سے نا یہ ٹنگوں میں نیچے بندہ اسی حالت ہو جاتی ہے اور یہ میرا اپنین ہے صحیح شاید پہلے میں نے اس کی زیادہ تاریفیں بھی کیوں گاڑی کی کہ یہ ہے وہ ہے ابھی طرح اسا یوز کیا ہے چیزیں سامنے آئی ہیں فیول ایوریج کی بات کریں بارہ ساڑھے بارہ آگا ہے مجھے دہریے لونگ پہ سیٹی میں ابھی لونگ پہ بھی کیا ہے شہدادپور گیا تھا پورا رستہ ہی ٹوٹا ہوا ہے سائیڈ کا حالہ تک بریک سیٹ بریک میرا دو تین اس کے ساتھ شکویں گاڑی کے ساتھ اگر یاد آئیں تو آپ کو بتاتا ہوں ایک تو میں نے آپ کو سیٹوں کا بتا ہے جو میرا اپنین ہے کہ مجھے بوری لگتی ہیں یہ سیٹیں بہت زیادہ ہارڈ ہے کون چاہے گا کہ گاڑی میں بیٹھے اس کی سیٹیں ہارڈ ہو تو یہ دوسرا آپ کو کیا باتا تھا ہند بریک ہند بریک ہند بریک ہند بریک ہند بریک طرف پارکنگ پڑکنگ بریک اور دوسرا ہے کہ گاڑی ڈی پہ کی ہے جیسے سپورٹیج میں ڈی پہ کرتے ہیں تو خود ہی اوٹومیٹکلی ہے جو ہنڈ بریک ہے یہ خود ہی ریلیز ہو جاتی ہے مطلب نکل جاتی ہے خود ہی ہمیں نکالنے نہیں پڑتی ہے اس میں بھی اسے ہی ہو نا اس میں دو تین دوائے سا ہوا ہے پارکنگ سے سیدھا ڈی پہ کیا گاڑی پیچھے سے نیچے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہنڈ بریک لگی ہوئی نا پھر بریک تباو پھر ہنڈ بریک اس کو ہی بریک کو پھر نکالو یہ ہی تھوڑا سا میرا شکوہ ہے اور ابھی دکھر شیپ ہی بند ہو گیا ہے آنا ہی گاڑی بند ہوئی اب یہ ہی تھا ایکسپیرینس اگر کوئی چیز یاد آئی تو آپ کو اچھا ہلا بتا تھا ابھی جام شورو پہنچ گیا ہوں تقریباً سمی بھائی سے بھی ملتے ہیں ان کو بلوگ میں ڈالیں گے اور میچ کا سین دیکھیں کیا ہوتا ہے جام شورو میں آگیا ہوں میرے ساتھ سمی بھائی ہے اسلام علیکم سمی بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکریہ خوش ہوتا بیتھائی ہے اللہ عن دل اللہ کیا سین ہے میچ دیکھیں گے بھی ہوتل پہ چل رہا ہے چینے بھی پہیں گے وہ تو میں نے بتا ہے اچھا میں اس دینی کیسے اچھا تورا تمیز سے بیٹھو سویک میں بیٹھے گو بی آر وی اور الٹو بے گھومنے آلک گریب کھجاب بیچ جتی ہے جن بھی کھولی نا تم نے کہا ہے چل پروموشن کے لیتا ہوں آگے جام شورو آشر کے سامنے ہوں اٹیلین جو پیزا ہے اس کے فرس فلوٹ پیزا جام شورو ہاں آچھا نیچے پیزا کے لاتے ہو لوگوں کو موٹا کرتے ہو پر اوپا لے گیا تو بھی دیم میں کیا بولتے ہو پر ہم یہ چل رہا ہے ہم میچا آگے 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 آن مانا ساتھ ہم چکھٹ پہ سامنے میچ چل رہا ہے جگہ تین ہی گاڑی میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور سمی بھائی کچھ کہیں گے اب بس بیادہ ہو نہیں ہے ہاں اتنی مشکل سے بائکیں اٹھائی گاڑی کی پارکنگ بننے تو لوگ آ گیا کیا کھرے بے جانے بھائی وہاں تو جگہ ملی نہیں ہمیں ایک بھائی کے ساتھ چاہے کیا ہی کیسے ہوسٹ کیسے ہوسٹ اوپر چھت پہ بیٹھے ہیں گاڑی وہ کھڑی ہی سامنے اوپر چائنے چائنے یہ بھی دیکھے ہیں اوپر چھنے کے پاس اوپر چھلا بھائی نمی ابھی تک جو اپنے پورا بلوگ دیکھا تھا وہ تھا گیارہ گیارہ کیا چلا ہاں گیارہ سپتمبر کا آج ہے آہ بارہ بج گئے ہیں کیونکہ تو اس لیے آج ہے تیرہ سپتمبر تو کل سارے دن بیچ میں ایک دن آیا تو میں شہر ویئر میں گیا تھا کام ہم سے تو اس لیے بلوگیں کی نہیں کرنے جیسی نہیں تھی اس لیے میں نے کی نہیں اور دوسرا یہ دوسرا یہ کہ میچ تو آپ کو بتا ہے وہاں گئے تھے تو کوئی فیلنگ ہی نہیں تھی دو چھکے چھوڑ دیئے اور کیا میں دیکھتا ہوں لیکن اتنا شوک سے نہیں دیکھتا جس بار میں نے شوک سے دیکھا تو ایسا دیکھا کہ مدب دیکھنے چلا گیا کہیں ویسا کبھی بھی زندگی میں سے نہیں گیا میں میچ کے لیے خاص کہ کسی ہوتل پر جا کے دیکھیں اور ہشوی اتنا تھا ہوتل پر نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا تو ہم زائر وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے اور دوسرا ہے کہ کمنٹس کرنے سے پہلے میری بات سن لو سمجھ لو جو میں نے سیوک کے بارے میں کہیں ہمارے دل کے قریب گاڑی ہے اس کے بارے میں میں نے فرما ہی ہے کچھ باتیں مطبق کہیں یہ کچھ باتیں کہ گرینڈی اور سوک کو اگر ہم دونوں کو نکالیں گے ایسا کریں گے تو گرینڈی شاہد نہیں پہلے تھوڑا جائے گی مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے اس کو چلایا تھا ڈرائب کیا تھا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا پک اپ تھوڑا تھا اس سے زیادہ ہے آگے چل کے اس بھی کس سے نکل جائے گی تو یہ ماننے والی باتیں اس میں کوئی وہ لڑائی جھگرہ نہیں ہے نہ ہی کوئی بحث ہے میں کرنا بھی نہیں چاہتا صحیح انشاءاللہ دونوں گاڑیاں لیں گے ایک ٹائم پہ ہوگی تو انشاءاللہ ان کا ان کی ڈریک ریس بھی ہم کر لیں گے میں سوچ رہا ہوں ڈریک ریس کروں میں جیسے بھی عیرے سے تو میرے ساتھ کوئی اور اس ٹائپ کی گاڑی تو اس کے ساتھ ہم کریں بڑا مزہ آئے اور ریویوز بھی آر کرنے بھی ابھی آپ کے پاس بھی کوئی گاڑی تو میں بھی انشاءاللہ بھی فری ہوں تو آپ کو آپ کے پاس کوئی گاڑی تو آپ واتس اپ پہ انسٹاگرام پہ ہم سے کونٹیک کریں ڈیچے نیچے ڈسکرپشن میں دونوں چیزیں آپ کو لنک مل جائیں گے واتس اپ نمبر اور انسٹاگرام کا لنک اور انشاءاللہ کوشش کریں میں پنکھا بند ہیں نا وہ آواز وہ کوشش کرتا ہوں میں کہ روز ہی سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بنا ہوں پھر کچھ نہ کچھ بنانے کے سوچ میں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے سارا دن چلائیتا ہے پھر یہ بھی باتے سی میں نے ایسے رینڈم لی بنایا تھے بلوگ میں نے کہا یار بنا ہوں دوسری صفحہ یوٹیوب سے مانگی یوٹیوب سے ہاتھ ہی دو دیئے مانگی یہ سندھی سندھی is coming ہاتھ ہی دو دیئے چاہیے تو اسے نہیں کرنا چاہیے آپ کی چینل بنائے تو اپلوڈ کیا اگر وہ شبی پر اپلوڈ کیا اگر ہو views آئے نہیں ہے تو یہ سینے اور آپ مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ تائر میں یار اس کے ساتھ یا سیوک کے ساتھ اس ٹوپک پہ ویڈیو بناو ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں آپ سے ملتے ایک لی ویڈیو میں شکریہ